موسیقی جناب امینویل صاحب اوہر ہلپ اس نیم اوف دی لارڈ ہو میڈ ہیم این ارس باپ اور بیٹے اور اگدوس کے نام سے آمین جناب اسپیکر میں آپ کا انہیت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا تاکہ میں بھی اپنی مسئلی قوم کے جذبات اور احساسات آپ کی وساطت سے اس مقدس وان میں پیش کر سکوں جناب اسپیکر پنجاب حکومت نے قائد جد و جہد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سربرائی میں اپنے حالات اور واقعات کو وسائل اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عوامی بجٹ پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عوامی بجٹ ہے غریب دوست بجٹ ہے غریب نواز بجٹ ہے تو اس میں انہوں نے اقلیتوں کا جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھایا ہے تو جناب اسپیکر اقلیتوں کا بجٹ بڑھانے کے لیے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اسٹر پر مسیحوں کے استعمال میں جانا مریعباد میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی رواداری کی انہوں نے بہترین مثال قیم کی ہے جس کی وجہ سے میں پوری مصری قوم کی طرف سے قائد جد و جہد محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دل کی اتھاگرائیوں سے اخراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تو جناب اسپیکر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ساری مسیح قوم جو ہے بڑی پریشان اور سردہ ہے کہ آئے دن مسیحوں پر منگرد اور بے بنیاد جو ہے جوٹے الزام لگائے جاتے ہیں جناب اسپیکر کوئی بھی مسیح جو ہے حضور پاک کی شان گستاہی کا سوچ بھی نہیں سکتا قرآن پاک کی بے حرمتی کا بھی سوچ بھی نہیں سکتا تو جناب اسپیکر چاند دن پہلے سرگودہ میں ہمارے نظیر مسیح کو ایک حجوم نے تشدد کر کے قتل کر دیا اور اس کے بعد ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ ظلم اور نائنصافی ہوئی ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے بھی اس واقعات کی مضمت کی لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام لوگوں کی زمانتیں لے لی گئی تو جناب اسپیکر ہم تو ہمیشہ سے سنتے جائے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ محبت کا دین ہے صلح کا دین ہے امن کا دین ہے ہم نے شہروں سے سنا کہ کملی والے محمد تو محسد کے جوان جن نے آکے غریبان دیبان پھڑ لئی ویری پتھر وی مارن تحاس دے رے فیر وی راہ خدا سب نو دس دے رے تو جناب اسپیکر ہماری سمجھ سے یہ بالکل بالاتر ہے کہ آئے دن ہمیں کیوں ان مقدمات میں پنسایا جاتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں پاکستان کے وقت بھی ہمارے جو مسیح لیڈران تھے انہوں نے آپ نے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا قائد عظم کا ساتھ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم رہ سکتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اہلِ کتاب ہیں ہم بھی اہلِ کتاب ہیں یہ خدا کو مانتے ہیں ہم بھی یہ خدا کو مانتے ہیں اس لیے جناب اسپیکر انہوں نے اپنا سب کو چھوڑا اور پاکستان اساد دیا پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور پنجاب کو پاکستان میں شامل کروایا اور جناب اسپیکر آپ سب جانتے ہیں کہ مسیحوں نے اس ملک کے لیے بے شمار خدمات سارا انجام دی ہیں تو جناب اسپیکر آج میری ان تمام پارلیمنٹیرین جو مختلف جماعتوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گزارش ہے کہ آپ جس طرح الیکشنز میں مسیحوں سے پیار کرتے ہیں اسی طرح جب اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ مسیحوں کا ساتھ دیں جس طرح آپ الیکشنز میں کہتے ہیں کہ ولاک مسیح آپ میرے بھائی ہیں بوٹا مسیح آپ میرے بھائی ہیں تو جب اس طرح سرگوتے میں واقعہ ہوتا ہے اس وقت بھی چاہیے کہ نظیر مسیح صاحب آپ میرے بھائی ہیں آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس لئے پیارے دوستو پیارے موزز عراقین اسیمبلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہ اپنے لاکوں میں اپنے چینز مین کے ساتھ مل کر یہ کمیتیاں بنائیں تاکہ جو لوگ مسیحوں پر تشدد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں اور جناب سپیکر بہت شکریہ میں چھوٹی سے آپ کی مسیحوں کے نمہندگی کرتا ہوں جناب سپیکر میری گزارش ہے کہ مجھے دو منٹ اور دیے جائیں جناب سپیکر ایک میری اور گزارش ہے کہ مریم باد جو میرا بائی گاؤں ہے وہاں ایشیا کا سب سے بڑا مسیح اجتماع ہوتا ہے کہ خانگا ڈوگرہ سے سکھے کی تاکر روڈ بڑا جو ہے ٹوٹا پوٹا ہے اور خانگا ڈوگرہ سے سانگلہ ہل تک ٹوٹ پوٹ کا اشکار ہے تو جناب سپیکر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زیارت جو سپٹمبر میں لگتی ہے وہاں تقریباً پندرہ لاکھ دنیا وہاں آتی ہے تو پچھلی دفعہ بھی ہمارے ایکسیڈنٹ کی ویسے ہمارے کافی لوگ وہاں مار گئے تھے تو میری گزارش ہے کہ وہ جلد روڈ کو شروع کیا جائے خانگا ڈوگرہ سے سکھے کی تاکر اور خانگا ڈوگرہ سے سانگلہ ہل کی تک یہ روڈ جو ہے فوری طور پر بننا چاہیے تو جناب سپیکر ایک اور میری گزارش ہے کہ جو ہمارے پنجاب میں بہت بڑے گاؤں ہیں جیسے شانتی نگر ہے مارٹنپور ینگسن آباد ہے فرانسیس آباد گجہن والا ہے سرگودہ میں ہے اپنا پپلان والی ہے میاں چننو میں تیتی چاک ہے اس طرح کے جو ہمارے بڑے چکوک ہیں وہ ان کو ساہا اس بجٹ میں جو ہے وہ مادل گاؤں قرار دیے جائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی جو مسیح لوگوں کو بھی تمام تر جو سہولتے ہیں وہ یسر ہونی چاہیے اور جناب سپیکر میری ایک دفعہ پھر جو ہمارے عراقین اسیملی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لاکے میں اپنے مسیحوں سے پیار کریں تو یہ نہ ہو کس کو فرصت ہے کس کو فرصت ہے دعا دیکھنے جائے موسن کس کو فرصت ہے دعا دیکھنے جائے موسن مسیح بستی شہر سے دور جلی ہے اب کے گارڈ بریس پاکستان گارڈ بریس پاک آرمی